موسیقی ویلکم بیک ناظرین وزیر خزانہ اس حال در اپنے خلاف نیب ریفرنس کی سماعت پر آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے جبکہ احتساب عدالت نے وزیر خزانہ کے اساس منجمت کرنے کے نئے فیصلے کی توسیق کر دی احتساب عدالت نے گزشتہ سماعت میں پیش نہ ہونے پر وزیر خزانہ اس حال دار کے قابل زمانت وارن گرفتاری چاری کیے تھے جبکہ عدالت نے آج ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی طلب کر رکھا تھا اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اسحاد دار کے خلاف نیب ریفرنس کی سماعت کر رہے ہیں تاہم وزیر خزانہ اور ان کے وکیل خواجہ حارس آج عدالت نہیں پہنچے اور ان کی معاون وکیل آئشہ حامد عدالت میں موجود رہی نیب کی پروسیکیوشن ٹیم اور کیس کے چار گواہان عدالت میں موجود رہے جبکہ کیس کے کل 28 گواہان میں سے اب تک صرف تین ہی پر جراح ہو سکی ہے آئشہ حامد نے عدالت کو بتایا کہ اسحاد دار اور خواجہ حارس لندن میں موجود ہیں اسحاد دار کے وکیل نے حاضری سے استثناء کی درخواست بھی عدالت میں پیش کر دی اور ساتھ ہی میڈیکل سرٹیفیکیٹ بھی عدالت میں جمع کرا دیا وزیر خزانہ کے زامن نے عدالت کو بتایا کہ اسحاد دار لندن میں زیرے علاج ہیں جس پر عدالت نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ بیان تحریری طور پر جمع کرائیں لیپ پروسیکیوٹر نے اسحاد دار کی درخواست اور میڈیکل سرٹیفیکیٹ مسترد کرنے کی استدعہ کرتے ہوئے ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کی عدالت نے اسحاد دار کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر دی تاہم ان کے قابل زمانت وارن گرفتاری پر قرار رکھے گزشتہ سمات پر اسحاد دار کے وکیل خواجہ حارس کی جانب سے اسحاد دار کا میڈیکل سرٹیفیکیٹ پیش کیا گیا تھا اور اس بنا پر حاضری سے استثناء کی درخواست کی گئی تھی مگر عدالت نے استثناء دینے سے انکار کر دیا تھا خواجہ حارس نے بتایا تھا کہ اس آگڈار کی طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے وہ لندن گئے ہیں خواجہ حارس نے ان کا میڈیکل سرٹیفیکیٹ بھی پیش کیا تھا تاہم نیب ٹیم میں اس پر اعتراض اٹھاتے ہوئے اس آگڈار سیاسی سرگرمیوں کے لیے لندن میں موجود ہیں یہ موقف اختیار کیا تھا واضح رہے کہ نیب نے پاناما کیس کے فیصلے کی روشنی میں اس آگڈار کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا ریفرنس دائر کر رکھا ہے اور اب آپ کو خبر دیں گے کھیل کے میدان سے جہاں بارت نے نیوزیلینڈ کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں شکست دے دی مگر فائدہ پاکستان کو پہنچا ٹی ٹوئنٹی کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان نے پہلی پوزیشن پر خفضہ جمع لیا بھارت کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز سے قبل سابق عالمی نمبر ایک نیوزیلینڈ کی پوائنٹس کی تعداد ایک سو پچیس کی جبکہ سر لنکا کو ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کلین سویپ کر کے پاکستان نے اپنے پوائنٹس کی تعداد ایک سو چوبیس کر لی تھی نیوزیلینڈ کو اپنا عالمی نمبر ایک کا منصب برقرار رکھنے کے لیے سیریز میں ایک دو سے لازمی فتح درکار تھی لیکن بھارت نے پہلی ہی ٹی ٹوئنٹی میچ میں کیویز کو شکست دے کر عالمی نمبر ایک کے منصب سے محروم کر دیا اور پاکستان کی ٹیم عالمی نمبر ایک بن گئی یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستانی ٹی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں عالمی نمبر پر پہلی پوزیشن پر آئی ہے نئی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں پاکستان ایک سو چوبیس پوائنٹس کے ساتھ پہلے نیوزیلینڈ ایک سو اکس پوائنٹس کے ساتھ دوسرے ویسٹن ڈیس تیسرے انگلینڈ چوہتے بھارت پانچویں جنوبی افریقہ چھٹے آسٹریلیا ساتویں اور شریلنکہ آٹھویں اور اوانستان نوے جب کے بنگلہ دیش دسویں نمبر پر موجود ہے اگر نیوزیلینڈ کی ٹیم بھارت کے خلاف کی ٹوئنٹی سیریز کے اگلے دونوں میچز جیتنے میں کامیاب رہ کی ہے تو وہ دوبارہ سے عالمی نمبر ایک بن جائے گی تاہم سیریز میں ایک بھی میچ ہارنے کی صورت میں پاکستان ہی عالمی نمبر ایک رہے گا بولیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ہریت کانفرنس نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے لیے مذاکرات کار کا تکرر عالمی دباؤ کا نتیجہ اور معاملے کو طول دینے کا حربہ قرار دے دیا ہم دیکھ کے رہیں گے بھارت سے لیں گے کشمیر میرے کشمیر چھینے آگے مجھ سے خواب تو کیسے چھینے گا موڈی حکومت نے انٹیلیجنس بیورو کے سابق سرورہ دنیشور شرمہ کو کشمیر کے لیے مذاکرات کار مقرر کیا ہے تاہم ہریت کانفرنس نے پاکستان کو شامل کیے بغیر مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہریت کانفرنس کے رہنماؤں سید علی گلانی میر بائز عمر فاروق اور یاسین ملک نے مقبوضہ کشمیر کے لیے مذاکرات کار کے تکرر کے خلاف مشتر کا بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے مذاکرات کار کا تکرر عالمی دباؤ کا نتیجہ اور معاملے کو دول دینے کا حربہ ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ تنازع حل کرنے کے بجائے دنیشور شرمہ کو ام بحالی کے لیے بھیجا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے زمینی حقائق تسلیم کیے جائیں جب تک کشمیر کو تنازع نہیں سمجھا جاتا کسی مذاکرات کار کو تسلیم نہیں کریں گے ہریت کانفرنس کا کہنا ہے انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جا میری جنل میں گھر سے نکل جا انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جا مہنگائی کے مارے عوام پر پیٹرول بم ایک بار پھر گرا دیا گیا پیٹرولیم مسنواز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا دیکھتے ہیں ہمارے نمائندہ مونیر حسن کی اس ریپورٹ میں حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مسنواز میں اضافہ عوام کے لئے مزید پریشانیاں بڑھ گئی جبکہ عالمی مندلی میں پیٹرول کی قیمتیں پرانے نرمخواں پر ہیں جبکہ حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرول پر دور پر انچاس پر تھے اور ڈیزل پر بھی کچھ ایسوں کا اضافہ کر کے عام کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے شاید حکومت نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کرنے کی ٹھان لی ہے عوام کا نیس پلس سے گفرو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے جہاں پہ جاتے ہیں سواری کو پوچھتے ہیں سواری بولتے ہیں وہاں جانا ہے کرایا بتاتے ہیں وہ کم کرایا دیتے ہیں پیٹرول مہنگا میں پیٹرول بڑھتا جا رہا ہے دن پہ دن پشکل ہوتی ہے سینجی ڈلواتے ہیں سینجی تین 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 بند رہتی ہے دو دن تین دین ایسے بند رہتی ہے تیمتے تو ویسے ہی جو ہے وہ ہر چیز کی جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی جو ہے ریٹ جو ہے وہ کم کیے جائیں کیونکہ جو ہے وریب عوام بھی اس میں پس رہی ہے امیر بھی پس رہا ہے سب جو ہے وہ اس کے اندر پس رہے ہیں مہنگائی اروش پر ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور عوام پر مہنگائی کا بم گرائے جا رہا ہے کیمرامین انور ملک کے ساتھ منیر حسن نیوز پلس کراچی بلیٹین سے فلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ نیوز پلس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے موسیقی